بہتر ایک عمر کے کار خیر سے ہے بات کریں گے شب قدر کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ ابوبکر آئیشہ پروگرام میں آپ کا خیر مکم کرتے ہیں جزاکلاؤ خیر اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم شب قدر کے حوالے سے بات کریں گے تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ اس کی وجہ تسمیہ پر کچھ روشنی ڈالیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلمہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو لیلہ تل قدر کو لیلہ تل قدر علماء فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں امور تقدیر کو نافذ کیا جاتا ہے یعنی پورے سال میں جو تقدیر کے امور جتنے بھی ہیں ان کو فرشتوں کی ریجسٹروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے آئیشہ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ شب برات پر یہ سارے کام ہوتے ہیں تقدیر کا لکھنا رزق کا لکھنا اور کتنی پیدائشیں ہوں گی کتنی اموات ہوں گی یہ تمام چیزیں شب برات پر نہیں لکھی جاتی ہیں جی بلا شبہ شب برات میں فیصلے کیے جاتے ہیں اس طرح تو اگر دیکھا جائے کہ جب بچہ ماں کے پیچ میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو فرشتے کچھ امور کو لکھ جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جو شب لیلہ تل قدر میں وہی چیزیں یعنی جو امور ہیں جو لکھے جا چکے ہیں ان کو فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ لیلہ تل قدر اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے قرآن مجید میں خود لیلہ تل قدر کا جو تعرف کروایا اور جیسا کہ تلاوت میں بھی ہم نے سنا میں برکت کے لیے دوبارہ سے تلاوت کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيحَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَامِ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَتْلَعِ الْفَجْرِ کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے وہ سلامتی ہے صبح چمک جانے تک یعنی اس رات کا جو تعرف اللہ رب العزت نے کروایا وہ یہ کہ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ اس رات کی فضیلت جو قرآن نے بھی بیان کرتی کہ ہزار مہینوں سے یہ رات بہتر ہے اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عائشہ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے آپ نے بات کی ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن کریم تئیس سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام کے قلب اتھر پر نازل ہوا تو آپ چونکہ بات کریں ہیں شب قدر کی کہ شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا تو اس بات پر میں چاہتی ہوں آپ تھوڑی روشنی ڈال دیجئے جی قرآن مجید کے دو نزول ہوں ہیں ایک لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اور دوسرا آسمان دنیا سے سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلا نزول لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا وہ شب قدر کو ہوا اور وہ یک بارگی تھا یعنی پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر جو ہے وہ نازل فرما دیا پھر جبرائیل ایمین علیہ السلام تئیس سال کے عرصے میں تدریجن شان نزول کے اعتبار سے آقا کریم علیہ السلام کے قلبِ اتھر پر وہ آیات آسمان دنیا سے لے کر نازل ہوتے رہے تو اس طرح سے قرآن مجید کے نزول کے دو ان کو ہم دو سٹیجز میں ہم ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آئیشہ آپ کی رہنمائی کا اچھا یہ بتائیے کہ لیلت القدر کی خصوصیت کیا ہے لیلت القدر کی خصوصیت کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک روایت مذکور ہے کہ سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو سننے ابن ماجہ میں ہے کہ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہِ رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا کویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے یعنی کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جو اس رات کی سعادتوں سے محروم رہے اور اپنا حصہ وصول نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے تو آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اور تمام بھلائیاں جو ہیں وہ اس شخص سے دور کر دی جاتی ہیں جو اس رات کو گواہ دیتا ہے جو نازلین اگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور نور رمضان میں اس وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازلین اگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمہ خان اچھا اس قدر فضیلت جو شب قدر کی آئی ہے لیلت القدر کی اس قدر جو فضیلت آئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں سلمہ اس حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کا تذکرہ دوبارہ ہوگا کہ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کو بہت لمبی لمبی عمر عطا فرمائی گئی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اس بات پر رنجیدہ ہوئے کہ پہلی امتیں آمال کے حساب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد سے زیادہ عجر و ثواب پا لیں گی کیونکہ وہ زیادہ نیکی کرتی ہوں گی کیونکہ ان کی عمریں لمبی تھی اور ہماری عمریں جو ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اس قدر طویل نہیں ہے تو یہ کہیں محروم نہ رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی امت کو یہ خصوصی کرم دیا کہ ان کی ہزار مہینوں کی عبادتیں یہ ایک رات میں ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی سبحان اللہ اور دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ لیلت القدر کے لیے کوئی خاص پروٹوکول اللہ کریم نے متعین فرمایا ہے بلا شبہ تفسیر ساوی میں ہے کہ شب قدر میں صدرت المنتحہ کے فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس دنیا پر نزول فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں چار جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا جو ہے وہ تور سینہ پر لہر آیا جاتا ہے دوسرا جھنڈا بیت المقدس پر لہر آیا جاتا ہے تیسرا قابط اللہ کی چت پر اور چوتھا آقا کریم علیہ السلام کے روزہ انور پر لہر آیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کہ سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی اپنے رشتداری کاٹنے والا محروم رہتا ہے اور ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے یعنی تین گناہ کبیرہ کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اگر توبہ نہ کریں تو اللہ پاک ان کی بخشش نہیں فرماتا جن میں شرابی خنزیر کا گوشت کھانے والا اور قطع تعلقی کرنے والا استغفراللہ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے اچھا اس قدر فضیلتیں اس رات کی بیان کر رہی ہیں یہاں پر تو کس طرح سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے وہ کون سی علامات ہیں جو لیلت القدر کی ہیں کیسے پتا چلے گا کہ آج لیلت القدر ہے جی اس کا جو اگزیکٹ تائیون ہے کہ یہ رات کون سی ہے یہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے یا جہاں پر آقا کریم علیہ السلام متقف تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اب یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا کس قدر جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دے ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلت القدر کا بتانے آیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے لیکن تم لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے سینہ سے محف فرما دیا اس اگزیک ڈیٹ کو تو اس حدیث کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ جو اگزیک ڈیٹ تھی وہ تو مسلمانوں کے آپس میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہمیں نہیں بتائی گئی لیکن جو آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں جو ہنٹ تھی وہ تین راتوں کی تھی جو کہ آخری عشرے کی یعنی رمضان المباری کی پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں شب ہے اس کے علاوہ آپ نے کہا کی علامات کا پتا چلے تو مسند امام احمد میں یہ ایک روایت دلش ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس رات کی جو علامات بتائی ہیں ان میں حضرت عبادہ بن سامد سے مرویات میں سے ہے کہ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس پوری رات میں شیعتین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شوا کے دلو ہوتا ہے اور وہ ایسے ہوتا ہے گویا کے چودوی کا چاند یعنی سورج کی کرنے پھیلی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ٹکیا نمودار ہوتی ہے یا چاند یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اچھا بالکل صحیح اب دیکھئے شب قدر جو ہے وہ کیونکہ رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہیں تو اس شب کے آمال کیا ہیں ہمیں کیا ان راتوں میں کونسی ایسی عبادات ہیں خصوصی عبادات جو بجا لانی چاہیے ہیں جی اگر ہم اس رات کی جو ہے وہ عبادات کا ذکر کریں تو اس کے علاوہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جس رات کی قدر کی جائے وہی شب قدر ہے اور اگر شب قدر کی بھی قدر نہ کی جائے تو اس انسان کو وہ نفع نہیں دیتی تو اس میں مختلف آمال حسانہ جو بھی شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں وہ کیے جائیں اور جیسے کہ نماز تسبیح ہو گئی دیکھیں سب سے پہلے تو فرائض واجبات اور سنن کو ادا کیا جائے یعنی بقاعدہ جو ہے وہ نماز اور تراوی وغیرہ سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کو افضل عبادت میں سے کہا گیا کیونکہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت گہرا ہے آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام جتنا ہو سکے بھیجنا چاہیے اس کے علاوہ صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور اس رات میں جو بھی عمل ہوگا یعنی کیا تو ایک رات میں ہے پر اس کا عجر و ثواب ہزار مہینوں سے بہتر ہمیں عطا کیا جائے گا تو اس حوالے سے دیکھیں رشتوں کو جوڑنا چاہیے کوئی ایسا کوئی سٹپ لینا چاہیے کہ رشتے آپس میں قریب ہوں ان سے جو ہے وہ اچھے مراسم کو دوبارہ سے رینویٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ واصف علی واصف علی رحمہ نے کہا نا کہ رشتوں کو اگر محبت سے ان کی بھی کانچھانٹ نہ کی جائے تو ان میں بھی خدرو جھاڑیوں کی طرح اس میں جو ہے وہ بدگمانیاں جنم لے لیتی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو یعنی جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ایسے عمال جن کا ہم ایک مجموعہ کلیکٹیولی تیار کر سکے اور تاکہ وہ ہزار مہینوں کا ہمیں اس کی بدلے میں عجر ملے اچھا یہاں کے دو باتیں ذہن میں آتی ہیں آئیشہ ایک تو یہ کہ کیا اس رات میں ہم جو ہماری قضاء نمازیں ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں ان کی قضاء اور دوسری بات یہ کہ تراویہ کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس رات میں تراویہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا تلاوت کلام پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں تو جو ہم نے باقی ایام میں تراویہ پڑھی تھی اس کے نسبت اگر ہم شب قدر کی یا ستائیس میں رات کی یا تاک راتوں کی جو تراویہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کر لیں اس میں لمبی تلاوت کر لیں قیام کو بڑھا دیں تو کیا یہ بہتر رہے گا جی پلا شبہ تراویہ تو سنت موقعہ ہے اور اس کی بیس رکعت میں ہم جتنا گوڑ ڈالیں اتنا میٹھے والی بات ہو جائے گی اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا کوئسٹن کیا قضاء نمازوں کا تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ نوافل تب قبول ہوتے ہیں کہ جب آپ کی جو فرائز پورے ہوں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ نمازوں کو قضاء کر لیا جائے بلکہ یہ صرف شب قدر میں نہیں بلکہ باقی بھی دنوں میں ساتھ ساتھ اپنا حساب کر کے نمازوں کا نمازوں کو جو ہے ان کو ادا کرنا چاہیے ان کی ترقیب بنانی چاہیے لیکن اس پہ یہ سباب کی امید جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک ہو جائے گا کیونکہ یہ تو آپ اس سے تو آپ نے معافی مانگنی ہے کہ اللہ جی ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور اس پہ کجا یہ کہ ہم ایک گناہ پہلے کیا اور اس کی ادائیگی میں جرمانہ بھر رہے ہیں اور ہم کہنے ہمیں شاباشی بھی ملے تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اور پکا اہل جو ہو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اس حوالے سے ہمارے لئے بہت آسانی ہو جائے گئے انشاءاللہ اچھا عائشہ علماء کا کیونکہ آپ ذکر کر رہی تھی تو لیلت القدر کے حوالے سے علماء ہماری کیا ہیں نمائی فرماتے ہیں جی صاحب روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے یعنی اس میں بہت سی چیزوں سے سلامتی ہے اس رات میں بیماری شر اور آفات سے سلامتی ہے اسی طرح آندی بجلی وغیرہ ایسی باتیں جن سے ڈر پیدا ہو ان سے بھی سلامتی ہے بلکہ اس رات میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سلامتی نفع اور خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی جادوگر کا جادو اس میں جلتا ہے بس اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے اگر مزید ہم اس میں علماء کا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی حکایت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ ان کے زیر نگی ایک آدمی کام کیا کرتا تھا اس نے ان کو بتایا کہ میں دو تین سال سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے کہ اس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ملاہ تھے اور مطلب ہر وقت ان کا سمندر میں سفر وغیرہ ہوتا تھا تو اس حوالے سے حضرت نے کہا کہ اب اگر یہ رات آئی تو تم نے مجھے بتانا ہے جب وہ رات آئی اس نے مشاہدہ کیا تو اس نے کہا کہ حضرت آج بھی سمندر کا پانی جو کہ انتہائی کھا رہا ہوتا ہے میٹھا ہو گیا ہے تو حضرت نے کہا کہ آج ہی تو لیلت القدر ہے سبحان اللہ اس کے علاوہ جہاں تک باقی راتوں میں یعنی آخری عشرے کی باقی تمام تاک راتوں میں ڈھوننے کا کہا گیا اور بلکہ کچھ علماء کے اقوال میں ملتا ہے کہ یہ پورے سال گردش کرتی رہتی ہے یہ رات اور اس کی تاریخ بدلتی رہتی ہے لیکن بہت سے علماء نے اپنے آداد و شمار سے اس بات کا حساب لگایا کہ زیادہ تر جو اس رات کو جو بزرگان دین نے پایا ہے وہ ستائیسویں رات میں ہیں جو کہ آنے والی رات ستائیسویں رات ہے تو اس لیے میں گزارش کروں گی نور ٹی وی کے توصل سے تمام ناظرین کو تمام سامیات کو کہ وہ اس رات کو انتہائی عبادت میں شوق و محبت سے گزارے اور ایک جذبہ خیر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اسی کی رضا کی خاطر اس رات کو گزاریں تاکہ بھرپور فائدہ اٹھا سکے آمین اور اسی رات کی عبادت میں جوش و جذبے کو آگے بڑھانے کے لئے میں چاہتی ہوں گے کہ امہات المومنین کا تاک راتوں میں خصوصاً ستائیسویں شب کے حوالے سے جو ان کا طریق تھا یا جو ان کی عبادت تھی اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائی ہے سید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جس احتمام کے ساتھ اتقاف کیا کرتے تھے اور چونکہ اتقاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ جب تک آقا کریم علیہ السلام حیات زاہری میں رہے تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ معمولات میں سے تھا اور اس کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال زاہری ہوا تو شب قدر کو تلاش کرنے میں فرماتی ہیں کہ تمام امہات المومنین بھی بڑے زوک و شوق کے ساتھ اتقاف کیا کرتی تھی تانکہ وہ شب قدر کی سعادتوں کو پاسکیں اور اس میں سے جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں اچھا کیا کوئی مخصوص کلمات یا کوئی مخصوص دعا اس شب کے حوالے سے جب آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرتے تھے شب قدر کی فضیلت کی حوالے سے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ شب مجھے نصیب ہو جائے تو کیا کلمات نور ہیں جن کو میں ادا کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے تو آقا کریم علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی کہ اے میرے پاک پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اور اس میں کچھ لوگ آئیشہ عنہ کا سیغہ بھی استعمال کرتے ہیں جی پلا شبہ عنی واحد متقلم کا سیغہ ہے انسان جب اپنے لئے اکیلے کے لئے دعا کر رہا ہو عنی جو ہے وہ پکارتا ہے لیکن جب وہ اجتماعی طور پر دعا کر رہا ہو تو فافو عنہ یعنی جمع متقلم کے سیغے سے بات کرتا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرماتے ہیں آمین یا رب العالمین آئیشہ ایک مرتبہ پھر آپ کی انتہائی جسے کہتے ہیں سہر انگیز گفتبو اور اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جزاک اللہ خیر آمین